موسیقی 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 ازیر صفی بزرگ حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ کے سالانہ 397 ارس سے پہلے مزار کو غسل دینے کی تقریب درود و پاک کے ورد کے ساتھ مزار کو ارک گلاب سے غسل دیا گیا موسیقی موسیقی سبائی وزیر اوقاف پیر سید سید الحسن شاہ نے خصوصی شرکت کی سیکرٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر ارشاد احمد ڈائریکٹر جنرل اوقاف پنجاب ڈاکٹر تاہر رضا بخاری بھی تقریب میں موجود سبائی وزیر سید الحسن اور شویب صدیقی کا کہنا تھا کہ ہر رنگوں نسل سے وابستہ افراد روزانہ حاضری دینے آتے ہیں یہ وہ ہستی ہیں جو صرف مسلمانوں میں پاپولر نہیں ہیں بلکہ جو غیر مذاہب ہیں ان میں بھی پاپولر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج کئی سو سال بعد بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکھ کمیونٹی کے لوگ بھی یہاں حاضری دیتے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ آتے ہیں یہ وہ ہستی ہیں کہ جو کہ نہ صرف مسلمان بلکہ جو غیر مسلم بھی ہے وہ بھی جو کہ ان کی عبادتگاہ کے اندر یہاں پر آکے حاضری دیکھے جاتے ہیں اور خاص طور پر جو سکھ حضرات ہیں جو ان کی کمیونٹی کے لوگ ہیں اور میں نے اکثر دیکھا کہ جب بھی ان کا یہاں پر ارس آتا ہے تو وہ کم سے کم اگر وہ ننکانہ صاحب آتے ہیں تو یہاں پر حضرت میاں میر دربار کے اوپر ضرور آتے ہیں ارس سے پہلے ہی مزار حضرت میاں میر پر عقیدت مندو کی کثیر تعداد کا حاضری دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کیمیرمن سلمان راجہ کے ساتھ سبیل حسن لاہور نیوز ناظر رپورٹ آپ نے دیکھی آگے بڑھتے ہیں کچھ لاہور میں ترقیاتی معاملات کی بات کرے تو آرنج ٹرین منصوبہ پی سی ون کے مطابق مکمل ابھی تک نہیں ہو سکا میٹرو برس آرنج ٹرین اور ریل ویلان کو ملانے کے لیے دو میگا پروجیکس پر کام ہی ابھی تک شروع نہیں ہو سکا سابق اور موجودہ حکومت سب منصوبوں پر عمل نہیں کر پا رہی اور اسی حوالے سے ڈیٹیلز کیا ہیں شکس اینڈ رپورٹ میں بڑھیں گے شہر میں ٹرانسپورٹ کے شعبے کا مہنگا ترین میٹرو اور آرنج ٹرین منصوبہ پی سی ون کے مطابق تعمیر نہ ہو سکا شہر کی دو ماس ٹرانزٹ لائن ایک دوسرے سے منسلک نہ ہو سکی آرنج ٹرین پی سی ون میں میٹرو بس اور آرنج ٹرین کو انڈرگراؤنڈ سبوے سے ملانا تھا آرنج ٹرین جین مندر سے میٹرو بس ایمیو کالیج تک سبوے بنایا جانا تھا اسی طرح بہر والا چاک آرنج ٹرین سٹیشن سے ریلوے سٹیشن کو ملانے کا منصوبہ بھی عمل درامت کا منتظر ہے محکمہ پلاننگ اینڈیولپمنٹ کی طرف سے سبوے بنانے کی منظوری دے دی گئی مگر منصوبے بر کام کا آغاز نہ ہوا اپی سی ون کے متضاد آرنج ٹرین کو ادھورا ہی آپریشنل کیا جائے گا ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تارڈ کا کہنا ہے کہ آرنج ٹرین کے آپشنل ہونے کے بعد بھی ترکیاتی کام جاری رہیں گے کیمریمن رانو مہر کے ساتھ شیخ زین اللہ عبدین لاہور نیوز اسے ریپورٹ آپ نے دیکھی ڈیٹیلز آپ نے جانے کہ آرنج ٹرین کو انقریب کہا جا رہا ہے کہ چلا دیا جائے کہ آرنج ٹرین ٹریک پر آ جائے گی 25 اکتوبر کا وقت دیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے یہ تمام معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ جو پی سی ون کا کام ہے وہی ابھی تک مکمل نہیں ہو پایا اسی حوالے پر بات کرنی ہے جی نماندہ لاہور نیوز شیخ زین ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ زین یہ بتائیے گا کہ یہ آرنج ٹرین میٹرو بس کے جو ملہکہ روڈز ہیں جس کے حوالے سے ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ ترکیاتی کام نہیں ہوا اس کی وجہ سے مشکلات کیا ہیں عوام کو کہ جی 25 اکتوبر کو یہ آرنج ٹرین کو باقاعدہ طور پر فعال کر دیا جائے گا شیخ زین ہمیں یہ بتائیے کہ تاخیر کی وجہ کیا ہے ابھی تک کام مکمل کیوں نہیں ہو پایا اور اگر کام مکمل نہیں ہوتا تو ہمارے شہریوں کو کس حد تک مشکلات کا سامنا رہ سکتے ہیں دیکھیں صدرہ 25 اکتوبر کو آرنج ٹرین تو چلا دی جائے گی مگر یہ آثورہ منصوبہ ہی چلا دیا جائے گا اب اس سے آپ دیکھیں کہ ایک تو جو پیسی ون ہے اس کی کلم کلا 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 برزی ہوئی ہے کہ جو ایک 1.62 بلین ڈالر چائنیز پینک کی طرف سے دیئے گئے ایکزی میں چائنا کی طرف سے اس کی بھی یہ کلم کلا کلا برزی ہے اس کے ابھی تک جو پیسی ہیں وہ مکمل طور پر استعمال نہیں ہو سکے دوسرا جس مقصد کے لیے یہ ٹرین بنائی جا رہی ہے تاکہ جو ٹرافک روانی ہے اس میں بہتر ہی آئے وہ بہتر ہی نہیں آ سکے گی لوگوں کے لیے مسائل جوں کہ تو رہیں گے آپ آپ دیکھیں کہ ستاہی چاریہ ایک کلومیٹر جو ٹریک ہے اگر اس کے نیچے جو ٹرافک ہے اس کے فلو بہتر نہیں ہوگا تو لوگوں کو اورنج ٹرین سے تو پھر کوئی فائدہ نہ ہو سکا اگر ابھی تک مکمل طور پر جو ٹھڑک ہے اس پر اگر ابھی تک مکمل نہیں ہو پایا اس کی وجہ کیا ہے اور کب تک مکمل ہو جائے گا اس چلسلے میں بلوٹیس کیشن کے حوالے سے پی ایک جبکہ جو ایڈریڈ ورک اور ٹریکی اپی کام ہے اس کے حوالے سے ایل ڈی اے اور کنٹریکٹر کی ذمہ داری ہے دونوں اداروں کی طرف سے بیس اکتوبر سے لیکن پچیس اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ ہم اس کام کو مکمل کر دیں گے لیکن کام اتنا زیادہ ہے کہ ظاہری طور پر ایسی چیز ابھی تک نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی اون گراؤنڈ ایسی کوئی سیچویشن نظر آ رہی ہے کہ جیسے جو ترقیتی کام ہو رہا ہے تو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں بھی یہ بیس اکتوبر تک مکمل ہو جائے تو دونوں اداروں کی طرف سے صرف یہی کہا جا رہا ہے کہ بس بیس سے پچیس اکتوبر کے دمیان جو تعمیراتی کام ہے اس کو مکمل کر دیا جائے گا اس کی اصل اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ حکومت کی طرف سے یہ دونوں کاموں کے لیے فرنڈنگ نہیں چیز بہت شکریہ شیخ زین الابدین آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور بتا رہے تھے جو کیا کیا معاملات ہیں کیا کیا مشکلات ہیں اور اداروں کی انتظامیہ کے جانب سے کیا موقف اپنایا گیا ہے وہ بھی آپ نے ہمارے ساتھ شہر کیا آگے پھٹتے ہیں جی بات کریں گے رنگ روڈ زیادتی کیس کے حوالے سے جس کا مرکزی ملسم عابد ملی کو شناخ پریٹ کے لیے چودہ روزہ جوڈیشل ریمان پر جیل بھیج کیا گیا ہے وزیرعالہ نے مرکزی ملسم کے گرفتاری پر پولیس کے لیے پچاس لاکھ روپے کے اعلان کیا ہے اور ذرائع کے مطابق ملسم کے والد نے علاقہ موزز کی وساطت سے عابد ملی کو سی آئی اے پولیس موڈر ٹاؤن کے سامنے خود پیش کیا ہے ڈیٹیلز کیا ہے محمد شفاک ریپورٹ میں مطابق ہے لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت میں رنگ روڈ گینگ ریپ کیس کا مرکزی ملسم پیش سی آئی اے پولیس نے ملسم عابد ملی کو بکتر مند گاڑی اور سخت سیکیورٹی میں عدالت پیش کیا اے ٹی سی کے جج عرشد حسین بھٹا نے سمات کی پولیس نے عدالت سے استعداد کی کہ ملسم کی شناخت پریڈ کرانی ہے لہٰذا اسے جڈیش اور ریمان پر جیل بھیجا جائے عدالت نے جلد از جلد ملسم کی شناخت پریڈ کا عمل مکمل کرنے کا حکم دے دیا عابد ملی کے شریک ملسم شفقت کو بھی جڈیش اور ریمان مکمل ہونے پر عدالت پیش کیا گیا عدالت نے پولیس کی ملسم شفقت کے جسمانی ریمان کی استعداد بھی منظور کر لی دوسری جانب وزیراعلا پنجاب نے عابد ملی کی گرفتاری پر پچاس لاکھ رپے انام کا اعلان کر دیا سردار عثمان بزدار کہتے ہیں پولیس نے شاندار کر کردگی دکھائی ہے جو اس کیس کا مرکزی ملسم ہے وہ اس وقت گرفتار ہو چکا ہے اس کے اندر میں آئی جی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کے تمام ملسم الحمدللہ گرفتار ہو چکے ہیں اس موقع کے اوپر میں پنجاب پولیس کی اس انویسٹیگیٹنگ ٹیم کے لیے پچاس لاکھ رپے کی انام کا اعلان کرتا ہوں آئی جی پنجاب پولیس انام غنی کا کہنا ہے کہ آبد کئی روز تک چنیوٹ میں ایک زمیدار کے ڈیرے پر روپوش رہا مانگا منڈی میں یہ اپنی بیوی کو ملنے گیا تو پولیس ٹیم وہاں موجود تھی یہ گھر میں دیوار پھلانگ کر داخل ہوا تو دھر لیا گیا اس نے اپنے سالے کے گھر سے اس کا فون اٹھا کے اپنے گھر والوں کو کال کی باپ کو اس سے یہ ہمیں ٹریس ہوا کہ یہ دوبارہ سرفس کیا اور اسی کا ہم انتظار کر رہے تھے فیصلہ بات میں ٹریس ہوا وہاں ہم نے اپنے جی ایس ایم لوکیٹرز بھیجے لیکن اس نے وہاں کون پھینک دیا اور اس نے پھر یہ اپنے باپ کے پاس گیا بکوز اس کو پتا چل گیا تھا کہ پولیس نے باپ کو چھوڑ دیا اور بیوی کو بھی دوسری جانب ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ملزم کے والد نے علاقہ موزز کی وساست سے عابد کو پولیس کے سامنے پیش کیا علاقہ موزز خالد بٹ کی گاڑی میں ہی عابد کو سی ای ای مارل ٹاؤن لائے گیا خالد بٹ وہی ہیں جنہوں نے گزشتہ سال اپنے بیٹے کے اغوا پر ساٹھ لاکھ تاوان ادا کیا تھا کیمرمین بابر ریاض اور ساتھی ریکوٹر عمر جاوید کے ساتھ محمد شفاق لاہور نیوز ناظرین ریپورٹ آپ نے دیکھی ہے ڈیٹیلز آپ نے جانی ہے سبت سے معاملات بالتر ہیں کہ عابد کے والد تو بتا رہے ہیں ہم نے خود پیش کر دیا ملزم کو جبکہ دوسری جانب سارے کا سارا کریڈٹ پولیس لے رہی ہے اور ان آماد بھی بٹو رہی ہے خیر یہ معاملات انقریب سامنے آ جائیں گے یہ حقیقت کیا ہے یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے پروگرم ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین ایک بر پھر سے ہم بات کریں گے ہماری اور آپ کے مشتر کا مسئلہ مہنگائی کے حوالے سے مہنگائی کا جن بے کابو ہوتا چاہ رہا ہے اور عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ترین ہو چکا ہے ہر طرف بس ایک ہی پکار ہمیں سنائی دیتی ہے کہ مہنگائی نے مار کر رکھتیا ہے مہنگائی نے جینا محال کر دیا ہے تحریک انصاف کی حکومت بہرانوں کی حکومت بنتی جا رہی ہے ایک کے بعد دوسرا بہران سر اٹھا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے راہنما اور وزراء کی اگر بات کی جائے تو وہ دن رات صرف ایک ہی بات کرتے نظر آتے ہیں احتساب احتساب اور صرف احتساب لیکن اس وقت عوام کی یہ صورتحال ہے کہ عوام مہنگائی کی دلدل میں ایسے بھسے ہیں کہ احتساب انصاف سمیت تمام حکومتی وعدوں میں ان کی اب کوئی دلچسپی نظر نہیں ایک ہفتے کے دوران ایک اشاریہ دو چار پیسد اضافے کے ساتھ گیارہ اشاریہ دو آٹھ پیسد تک پہنچ جانے والے مہنگائی کی شرعہ عوام کا اولین مسئلہ بند کر رہ گئی ہے آٹے کا بہران بدستور برقرار ہے تو چینی کی ایک سو دس روپے کلو میں فروغ جاری ہے اور سردیوں کی آمد سے قبل ہی انڈوں کی قیمت ایک سو ساٹھ روپے درجن سے بھی زائد ہو چکی ہیں ایک طرف سبزیوں اور دالوں کے نرخ ملندی کی طرف جا رہی ہیں تو دوسری جانب روٹی کے نرخ بھی پر تول رہی ہیں وہ بھی اب مہنگی ہونے جا رہی ہیں خود سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت شرعہ مہنگائی انتہائی بلند سطح پر پہنچ چکی ہے دودھ جو کہ ہر گھر کے ضرورت ہے اس کے دام بھی بریک لگانے کا نام نہیں لے رہے ایک مرتبہ پھر سے جو دودھ کی قیمت ہے وہ دس روپے اضافے کے ساتھ ایک سو تیس روپے کلو تک پہنچ چکی ہے آٹے کی بات کر لی جائے تو بیس کلو آٹے کی قیمت نو سو سے ایک ہزار روپے تک وصول کی جا رہی ہے جبکہ سرکاری ریٹ آٹھ سو ساٹھ روپے مقرر ہے حکومت کی طرف سے بہتری کے دعوے تو ہیں وزیراعظم صاحب مہنگائی کا نوپس بھی لے چکے ہیں لیکن حکومت شہریوں کا اعتماد حاصل کرنے میں ابھی تک ناکام نظر آ رہی ہے اور مہنگائی کی اس صورتحال شہریوں کا پارا بھی چڑھا دیا اسی حوالے پہ آج ہم نے بات کرنی ہے جو ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر مدنی عبدالقادر پیگم میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے کہ آج کی صورتحال کیا ہے ریٹلیسٹ آپ کے پاس ہے کتنی چیزوں کی قیمتیں اوپر گئی ہیں کوئی چیز ہے جس کی قیمت نیچے آئی ہے نہیں جس کی قیمت اگر کسی کی کم بھی ہوئی ہے تو وہ ایک سے دو روپے صرف سرکاری نرخ ناموں تک محدود ہے گزشتہ روز بھی جو دس سبزیاں تھی اس کی قیمت جو ہے وہ سرکاری سطح پر بڑھائی گئی اور آج جو ہے وہ چھے سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور ساتھ ساتھ پولٹری مسنوحات جو ہیں وہ بھی عوامی قوت خرید سے اب باہر ہوتی جا رہی ہیں پولٹری مسنوحات میں برائلر بھی آتا ہے اور جو فارمی انڈے ہیں وہ بھی آتے ہیں برائلر جو ہے وہ آج پانچ روپے فی کلو مہنگا ہوئے دو سو سنتالیس روپے فی کلو سے قیمت بڑھ کے جو ہے وہ دو سو باون روپے فی کلو مقرر کی گئی اور اگر انڈوں کی بات کی گئے تو ایک سو اکسٹھ روپے فی درجن سرکاری نرک ناموں میں ہیں لیکن مارکیٹ میں جو ایک سو اکسٹھ روپے کے انڈے ہیں ان کا سائز جو ہے وہ جو ہے وہ میار کے مطابق نہیں ہے لیکن ایک سو ستر اور ایک سو پچھتر روپے میں انڈے جو ہیں وہ بکر ہیں سردیوں میں بھی جو ہے گزشتہ سال سردیاں جب تھی دسمبر اور جنوری میں جسے پیک سیزن کہا جاتا ہے تب بھی انڈے جو ہیں وہ اس قدر مہنگے نہیں ہوئے تھے لیکن ابھی سردیوں کا آغاز نہیں ہوا ہے اور انڈوں کی قیمت میں جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہوا ہے اور اگر سبز مسالوں کی بات کی جائے تو سبز مسالے جو ہیں وہ اب سستے کھونے کا نام نہیں لے رہے ٹماٹر جو ہے وہ کبھی سنا کرتے تھے کہ تیس چالیس روپے تک بھی آتے ہیں اب تو سو روپے سے نیچے نہیں آتے سرکاری نرک نامیں جو ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آٹھ سو ساٹھ روپے کا سرکار نے بیس کلو آٹے کے تہلے کی قیمت مقرر کی گئی ہے وہ تینتالیس روپے فی کلو آٹا بنتا ہے تینتالیس روپے فی کلو آٹا کسی بھی جو ہے وہ جگہ پہ دستیاب نہیں ہے جہاں پہ مل رہا ہے لوگ اس کے میار کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بیس کلو آٹے کا تہلہ جو ہے وہ میاری نہیں ہے کھلا آٹا جو بک رہا ہے وہ ساٹھ سے پینسٹھ تک فلور ملز کا آٹا مل رہا ہے اور وہ وافر مقدار میں موجود ہے صرف جو سبسیڈائز آٹا ہے وہ نہیں مل رہا عوام کو جو کہ سرکار کے ریٹ مقرر کیے گئے ہیں ہاں بلکت صدرہ یہ بھی سبسیڈائز نہیں ہے اس میں سرکار نے جو ہے وہ سبسیڈی نہیں دئی سرکار نے گندم خرید دی چودہ سو روپے میں کسی نہ کسی طور پر بنتی ہے کہ کوٹا ملوں کو فراہم کیا جا گیا کہ بغیر کسی نفع کے بغیر کسی نقصان کے وہ جو ہے وہ انہیں دیا جائے اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے ہیں ابھی ہمیں جوائن کیا جو اسمان سعید بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سیکرٹری انفرمیشن ہے پاکستان تحریک انصاف سینٹرل پنجاب سے آپ کا تعلق ہے اسمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا پرگیمہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسمان صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ عوام کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہگائی بن چکا ہے لیکن حکومتی اگر ترجیحات کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں دو سال میں حکومتی ترجیحات میں ایک بار بھی مہگائی نظر نہیں آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ دیکھی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور الحمدللہ یہ ہماری پرٹیکل ایک جو ہماری تربیت ہے اس کا حصہ ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی پاکستان کے لوگوں سے نہ میرے وزیراعظم نے جھوٹ بولا ہے نہ ہم کو حقائق کو چھپائیں گے مہنگائی کا مسئلہ ہے اور اسی لیے وزیراعظم صاحب نے ابھی پچھلے ویگ کے سٹارٹ کے اوپر اسی ویگ کے سٹارٹ کے اوپر ماظر سے وہ اعلان کیا کہ وہ اس پورے ہفتہ اس کے اوپر ہماری حکومت کام کرے گی کل اس کے اوپر سارا دل وزیراعظم نے کیمنٹ کی میٹنگی اوپر بات کی آپ کی اقدامات جو ہیں اس کو لینے کے لیے اس کا آغاز کیا ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کابو پائیں گے یہ ہم ایکسپ کرتے ہیں جورنمنٹ کہ مہنگائی بالکل ہے اور یہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی پولیٹیکل سلوگن ہے لیکن انشاءاللہ اس کے صدب آپ کے لیے بھی کام کریں گے لیکن ابھی جیسے وہ آٹے کی بات کر رہے تھے آپ کے صاحب جو ہیں دیکھیں جب آٹے کی آپ بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ وجوہات ہیں اس کی طرف بھی بات کرنے چاہیے ضرور کہ اس کے بغیر ہی بات پوری نہیں ہو سکتی کہ آٹے کا یہ مسئلہ سر کیوں اٹھا رہا ہے دیکھئے پاکستان کے اندر ایک صوبہ ہے جس کا نام سندھ ہے اور وہاں ایک حکومت ہے جس نے اپنے حصے کی گندم سارے سیرے سے خریدی نہیں ہے اور جو خریدی ہے اس کا ایک دانہ بھی بھی مارکٹ میں ریلیس نہیں کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ آٹے کا ایک مسنوی بہران پیدا کیا نہ سکتے ہیں یہ تو پاکستان کے اندر طرز حکومت ہے جو مفتی سیاسی پارٹیوں کا ہے کہ بنیادی شاید ضروریات پر اوپن بھی یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں دیکھئے میں آپ کو دوبارہ آپ کے سامنے یہ نکھ رہا ہوں کہ پیپرز پارٹی نے سندھ کے اندر ایک تو اپنے حصے کی گندم خریدی نہیں ہے اور جو خریدی ہے اس کا ایک بھی دانہ مارکٹ میں ریلیس کر رہا ہے اسمان صاحب معاملہ پھر اسی طرف جا رہا ہے کہ اوپوزیشن آپ پہ تنقید کرتی ہے پی ٹی آئی والے اوپوزیشن پہ تنقید کرتا ہے عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا ہے اس وقت ابھی بھی معاملہ وہی ہے آپ نے بھی وہی بات کیا ہے ہمیں یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے نون لیگ کیا کر رہی ہے یا پھر کوئی اور جماعت کیا کر رہی ہے ہماری عوام کو اس سے کوئی غرص نہیں ہے ہماری عوام پی ٹی آئی حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے جنہوں نے آتے یہ دعویٰ کیا تھا وعدہ کیا تھا کہ ہر چیز سستی ہوگی جب چیزیں مہنگی ہوتی تھی تو کنٹینرز پہ ہم نے دیکھا کہ بل جلائے جاتے تھے اب وہ سب کچھ معاملات کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے سوا دو سال گزرنے کو آئے تو آپ کے میں نے بالکل آغاز میں اس کو نہ صرف مانا ہے بلکہ میں نے آپ کی باپ کی تائیت کی ہے کہ مہنگائی کا ایک مسئلہ موجود ہے یہ تو میں نے کہا ہی نہیں موجود ہے یا تو میں نے اسے انکار کیا ہوں پھر میں نے آپ کے سامنے یہ معاملہ بھی رکھا ہے کہ ہم اس کے صدے باپ کے لیے اس کے اوپر ہم ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں حکومتی مشینری اس کے اوپر حرکت میں ہے اور ہم اس کے اوپر قابو پا لیں گے لیکن مجھے اس کی وجوہات اگر میں بتاؤں گا تو آپ کہہ رہے ہیں یہ پولٹیکل نیریٹیو ہم دے رہے ہیں یہ پولٹیکل نیریٹیو نہیں ہے اگر ہم کہہ رہے ہیں یہ ایکوزیشن نہیں ہے یہ حقیقت ہے دوسرے کنٹرول کسے کرنا ہے ذمہ داری کس کی ہے آپ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے آپ کریں کنٹرول جب آپ کو پتا بھی ہے یہاں یہاں یہ مسائل ہیں تو پھر ان کو حل کیا جائے کہ اس کے حل کے طرف جو اب بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ جاتا ہوں بیس اہلاک میٹرک ٹن کی اس پچھلے جو سیزن کے اندر ہے وہ گندم کم پیدا ہوئی ہے گورنمنٹ نے اس کو امپورٹ کرنے کے آرڈر جو ہے آرڈی پلیس کر چکے ہیں اور یہ نومبر کے آخری ویک تک وہ جو ہم نے آرڈر پلیس کیا ہے بار سے جو ہم گندم مگوا رہے ہیں وہ مارکٹ میں آ جائے گی اور مارکٹ کے میکنزم سے جو لوگ اس کے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں اور جو ہمارے ہورڈنگز کر رہے ہیں ان سب کے وہ معاملات جو ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اور یہ آپ دیکھیں گے آٹھے کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا وزیراعظم کی طرف سے اور اس کے اوپر آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں کے اندر بہتری آئے گی اور انفلیشن ریٹ جو ہے میں آپ کو بتاؤں یہ اب اس نومبر کے اندر جو ہے وہ دواپ ہوا ہے کیارہ سے افراتے سال 9.5 پہ ڈاؤن ہوا ہے تو چیزیں انچانا بہتر ہو رہی ہیں آپ کی سٹارٹ پارکٹ بہتر کام کر رہی ہے جو آپ کے فورنڈ ڈیٹ ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے 10.5 بلین کا اس پر ہم مزید میں بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ڈاکٹر کیس اسلام صاحب ہیں ماہر معاشیات ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ ابھی جو صورتحال چل رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے میں کتنا وقت درکار ہو سکتا ہے اسلام علیکم ڈاکٹر سب کیا حال ہے آپ کا پروگرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بتائیے میں سن رہا ہوں ڈاکٹر سب ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی جو مہنگائی کی شرح ہے میں کتنا وقت درکار ہوگا اور اس کی وجوہات کیا ہیں تیکھیں جہاں تک وجوہات کی ہے وہ ملٹیپل ہیں ایک تو جو آپ نے اگری کلچر کو شہروں سے دور کر دیا ہے ٹرانسپورٹ کوسٹ آگئی آپ نے جو انپوٹ پہ لگائے ہوئے ہیں ٹیکس بجلی گیس دیگر انپوٹ پہ اس نے مہنگائی کی ہے آپ کی کوسٹ آف پروڈکشن بڑی ہے آپ کی آؤٹپوٹ کی جو شرح ہے وہ کم ہوئی ہے پر ایکر آؤٹپوٹ کم ہوئی ہے اس دفعہ کلائمٹ چینج کی وجہ سے آپ کی بیسے بھی فوڈ پروڈکشن کم ہوئی ہے صرف چار پانچ پرسنٹ اف اگری کلچر فوڈ پروڈیوز کرتی ہے اور پھر چالیس فیصد کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ منڈیوں میں خراب ہو جاتی ہیں پھر جو آپ کے ڈسٹیبوشن میکنیزمز ہیں جس جو آپ کے پنجاب اور سندھ گورنمنٹ کے یا ساری پروینشل گورنمنٹ کے جو کنٹرول کرنے کے میکنیزمز ہیں وہ اس میں رشوتیں چلتی ہیں جس کی وجہ سے خراب مال بھی بکتا ہے اور مہنگا بھی بکتا ہے پہلے تو میری رکمنڈیشن ہے کہ آپ اپنی میکنیزمز میں جو ہے بڑی تیزی سے ٹرانسفرمیشن لائیں ریفارمز لائیں تاکہ یہ کنزیومر کمیٹیاں بنائیں کنزیومر کوٹس بنائیں تاکہ ان چیزوں اب ایک میرا سادہ سا آپ سے سوال ہے آپ پوری سسٹم کو تبدیل کرنے اصلاحات لانے بہتری کی بات کریں سر اگر نہیں ہوتا جس طرح سے کام چل رہا ہے اسی طرح سے کام چلتا رہتا ہے تو پھر مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں دیکھیں مہنگائی پھر نہیں کنٹرول ہوگی کیونکہ دو سو میلین کا ملک ہے اور چیزیں اب اس لیول پر پیدا نہیں ہو رہی ہیں کرونا وائرس نے اور چیزوں کو مشکل کر دیا ہے بات یہ ہے کہ آپ کو ایمپلائیمنٹ اپورچونٹیز اب لوگوں کو دینی پڑیں گی آپ ان کی انکم بحال کرنی پڑیں گی آپ کو ٹیکس کے نظام میں چھوٹ دینی پڑے گی انپوٹس کے اوپر بھی اور سیل ٹیکس پہ بھی ستارہ سے دس پرسنٹ پہ لائیں گے تو شاید یہ مہنگائی کام ہوگی اور یہ بجلی اور گیس کی کیمپیں اٹلیس اگری کلٹرل پروٹکٹ پہ لیے کم کریں آپ جو پھر چیزیں جو ہیں اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر کے ایسا پروگرمیں شامل ہونے کے لیے اور آپ نے بتایا جی کچھ ایسے معاملات ہیں کچھ ایسی پالیسیز ہیں جن کو دیکھنا پڑے گا ریویو کرنا پڑے گا بینگ ان ایکسپرٹ وہ یہ ہمیں بتا رہے تھے تجویز کر رہے تھے اسمان صاحب ہمیں صرف یہ بتائیے کہ اب بات ہو رہی ہے ٹائگر فورس کے حوالے سے کہ وہ مددگار ثابت ہوں گے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہمارے انتظامی ادارے فیل ہو چکے ہیں ٹائگر فورس کے پاس کیا افتیارات ہوں گے کون لوگ ہیں وہ کہاں پر ہیں ٹائگر فورس کے مطلقے کے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دعا ہوا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے اس سوچ کو جاگر کیا ہے کہ مشکل وقت کے اندر اپنے لوگ جو ہیں وہ والنٹیر کریں وہ آ گیا ہیں اور یہ آج پاکستان میں نہیں پوری محضب دنیا کے اندر ڈیویلپ ڈیموکریسیز کے اندر جہاں پہ معاشرے پڑھے ڈیویلپ ہو چکے ہیں وہاں پہ تمام لوگ اپنے آپ کو والنٹیر کرتے ہیں اور دنیا کے اندر لوگوں نے والنٹیر فورسز بنائی ہوئی ہیں جو کسی بھی کلائمیٹی کی ضرورت میں کسی بھی آفت کی ضرورت میں کسی مشکل کی ضرورت میں اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر ٹائگر فورس ہے جس کے دس لاکھ کے قریب نوجوان اس میں شامل ہیں وہ صرف اور صرف کسی بھی مسئلے کے وقت پہ کسی ضرورت کے وقت پہ کسی بھی کرونا کا مسئلہ تھا لوگوں کو خوراک پہچانی تھی لوگوں کے پاس جانا تھا ان کو آویر کرنا تھا تو یہ بہت بڑی مبرازی فورس بنی ہے اس کے اندر بلا تفریق کے سیاسی وبستقی کے لوگ شامل ہیں آپ جو مہنگائی کا مسئلہ ہے اس کے اوپر کیونکہ جو ہے وہ نیچے ڈاؤن نیچے گراس روپ نیول پہ جا کے جو کیمتے ہیں اس کو چیک کرنا اور لوگ جو ہے وہ ہوڑک کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں مختلف علاقوں کے اندر چیزیں کس ریٹ کے اوپر فروغ کی جا رہی ہیں حکومت اتنے بڑے میکنزم کو عام طور پہ نہیں دیکھ پاتی اس کے لئے یہ وولنٹیر جو ہیں ان کی خدمات ان کو کہیں گے کہ آپ جائیں آپ مختلف علاقوں کے اندر جائیں جہاں سے آپ بلان کرتے ہیں وہاں مہنگائی کی وجوہات کیا ہے اس کو جانیے کیا سرکاری نقض پر چیزوںیں فروغت ہو رہی ہیں سٹینڈرک ہے اس کا بس وہ بتائیے اور حکومت کے نااتکان اور آنکھ بنیں گی تاکہ وہ ہم بہتر طور پر جان سکیں کیسے میں مسائل کی جنگ مختلف علاقوں میں کیا ہے اور کہاں پہ ہے تو یہ اس کا ایک مقصد ہے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ دیکھیں تمام ملکوں میں اگر لوگ وولنٹیئر کرتے ہیں پاکستان کے اندر یہ معاملہ ہم نے شروع کیا ہے تو بجائے اس کی کہ لوگ ان کو اپریشیٹ کریں ٹائگر فورس میں وہ جو بچے اور بچیاں ہمارے شامل ہیں جو وولنٹیئر کر رہے ہیں اپنا وقت دینا چاہتے ہیں ملک میں بہتری کیلئے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں کوئی ان کی تنخواہ نہیں ہے کوئی وہ مرات نہیں لے رہے ہیں تو ہمیں تو ان کی کمہ ٹھپت پانے چاہیے کہ آپ نے بڑا زبرست کام کر رہے ہیں اب دل قادر ٹائگر فورس کی ایک بار پھر سے بات ہو رہی ہے میں نے ابھی تک نہیں دیکھا خیر میں آپ کو بتا رہی ہوں مسلسل میں دیکھتی رہی کہ مجھے ہمارے نمائندگان بھی بتائیں ٹائگر فورس کرونا کے دنوں میں کہا جا رہا جی بڑی مددکار ثابت ہوگی وہ ہی تھی اور اب مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے رضا کارانہ طور پر لوگوں کا کام کرنا ایک بہت اچھا اقدام ہوتا ہے لیکن ابھی جو صورتحال ہے کیا ان کے پاس اختیارات ہوں گے یا کس طرح سے ان سے کام لیا جائے سکتے ہیں ابھی جو مارکیٹ سے جو کچھ اطلاعات آ رہی ہیں ٹائگر فورس کے حوالے سے جو تاجروں کو جو تحفظات ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت ایک جو ہے وہ ریڈ لسٹ دیتی ہے کہ اس ریڈ کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اشیاء ضروریہ جو ہیں وہ فروخت کرنی ہے جب ان ریڈ پہ اشیاء ضروریہ ملیں گی نہیں تو فروخت کیسے کریں گے جب خرید ہی ان قیمتوں پر نہیں ہوگی تو جو ہے فروخت کیسے کی جائے گی اور دوسری بات یہ کہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہماری جو ذریع اجناس ہیں یا جو ہمارا جو فورٹ سیکیورٹی ہے اور اس کو دو سال میرا خیال ہے تحریک انصاف کی حکومت کو دو خریف کی فصلیں اور دو ربی کی فصلیں جو ہے مل چکی ہوئی ہیں اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ کوئی عذر نہیں پیش کر سکتے کہ جو ہے یہ گزشتہ دوار کی تھی جو جہاں پر جو کمی ہے جہاں پر جو جو توجہ نہیں دی جاری وہ یہی ہے کہ اگر ہورڈنگ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہورڈنگ ہو رہی ہے جب سپلائے زیادہ ہوگی جب گندوم وافر ہوگی یہی گندوم اس کی سرکاری قیمت جو ہے وہ جب سپورٹ پرائس اس کی بارہ سو روپیہ یا تیرہ سو پچھتر روپیہ ہوا کرتی تھی تو کسان جو ہے وہ ہزار روپیہ میں اور گیارہ سو روپیہ میں من میں بھی فروگ کر دیتا تھا کیونکہ اس کے پاس زیادہ تھی جب طلب اور رسد کا میکنیزم نہیں سمجھ میں آئے گا تب تک جو ہے معاملہ ٹیک نہیں ہوں گے اور طلب کے مقابلے میں رسد بڑھانے کے لیے پیداوار بڑھانی پڑھے گی اسمال صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ دورے اقتدار میں آئی تو اس وقت جو ہے وہ پچھپن روپے کلو چینی تھی ٹھیک ہے اور آٹے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پینتیس سے چالیس سو روپے کلو میں دستیاب تھا لیکن اب صورتحال خراب ہے چینی کی قیمت نوٹیفکیشن کے مطابق تو ستر روپے ہے لیکن بازار میں سو سے ایک سو دس میں بھی بیچی جا رہی ہے وفاق کی جانب سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو ابھی تک تقریباً کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزر چکا ہے ابھی تک چینی کی قیمت کا تائیون نہیں ہو سکا کہ مارکٹ میں چینی کتنے روپے میں دستیاب ہوگی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے کیا اچھا میں ایسے بھی یہ کہوں گا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں آج اس تاریخ کے اندر اس لمحے کے اندر جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ مہنگائی کا ایک مسئلہ ہے اور جی چیزوں کے شائع ضروریہ کی فرامی کا مسئلہ ہے ابھی اکیس صاحب نے بات کی جابز کا مسئلہ ہے لیکن ہم ایک بڑے ایمپورٹن چیز کو مسکر رہے ہیں کہ پوری دنیا کرونا کے نو سے دس مہینے کے افریت میں سے گزر کیا رہی ہے یہ صرف پاکستان نہیں ہے یہ مسئلہ ہے انفلیشن ریٹ ہائی چلے گئے ہیں صرف نیو یورک کے اندر یہ میں آپ کو بتا ہوں صرف نیو یورک کے اندر بیس ہزار کے قریب ریسٹورنٹ اور ہوتیلز بند ہو گئے ہیں دنیا میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس کو پاکستان میں دنیا کیسا ہے ہم بھی کلومت اکانومی کیسا ہے اسمان صاحب وہاں پر شرع غربت اتنی زیادہ نہیں ہے وہاں کے لوگ اتنے غریب نہیں ہیں جتنے ہمارے ہاں کے ہیں وہاں پر لوگوں کی پھر قوتیں خرید بھی بڑھ رہی ہے حکومتیں ان کی مدد کر رہی ہیں ہمارے جیسے صورتحال ہم لوگ ترقی پذیر ممالک آپ ڈیوالپ کنٹریز کے ساتھ کیسے ملا سکتے ہیں کیسے آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے دیکھیں کہ اب بھی گندم جو ہے وہ بیس لاک ٹن میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ امپورٹ کی جارہی ہے اور وہ ڈالرز میں کی جارہی ہے یہی ڈالرز جو ہیں وہ پڑ اکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے کیوں نہیں استعمال ہو سکتے کہ ہمیں امپورٹ نہ کرنی پڑے دیکھیں پاکستان اب ایک کسان ہے اس کا کھیت بھی ہو اور سب کچھ ہو امیل پادر بسرا صاحب بات کر رہے ہیں آپ نے سنپا رہے ہیں جی جی اچھا یہ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ اگر ان کی اکانومی کو اور پاکستان کی اکانومی کو کمپیر کریں تو ہم نے جو ملد کی ہے اس مشکل حالات کے اندر وہ ان تمام لوگوں سے زیادہ ملد کی ہے آپ کی حکومت نے اب جیسے آپ گندم کی بات کر رہے ہیں اس کرونا کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو آسطن گندم پیدا ہوتی ہے بیس لاکھ میٹرک ٹرن گندم اس موسم میں کم پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ کچھ بارشے ہیں اور باقی کرونا کا مسئلہ ہے تو یہ اس چیز کو پوری دنیا سے نبٹ رہی ہے یہ غیر معمولی حالات ہیں اس کے اندر غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے زاری بالت جب غیر معمولی حالات ہیں پوری دنیا کے تو اس میں مسائل بھی اس طرح غیر معمولی ہوں گے لیکن اللہ کا فضل ہے بہت شکریہ بسرا صاحب پروگرم میں شامل ہونے کے لئے عبدالکار بسرا صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں ہماری گندم اس بار کم پیدا بار ہوئی ہے جس کے وجہ سے ہم مشکل میں تو کیا یہ بات مارچ اپریل میں نہیں پتا تھے تب ہی نہیں ہونا شاہیے تھا کہ آپ ان کوٹ کی اجازت دے دیتے ہیں اب تک گندم پہنچ چکی ہوتی مسئلہ ہی نہ ہوتا اس وقت تو مبارک باتیں دی جا رہی تھی ریکارڈ جو ہے وہ تارگٹ پورے کی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ صاحب کا جو گندم تھی اس کا ایک کیری آور ہوتا ہے اس کے ساتھ مس مینجمنٹ ہوئی مارکیٹ میں غلہ منڈی میں اس وقت گندم نہیں ہے جس وجہ سے گندم کی قیمتیں پچیس سو سے چھبیس سو روپے من تک چلی گئی ہیں اور یہ ریکارڈ نہیں ہے یہ دگنا ریکارڈ ہے کیونکہ چودہ سو روپے جو ہے وہ سرکاری سپورٹس پرائز ہے کسان سے گندم جو ہے وہ چودہ سو روپے میں خریدی گئی ہے اور اس وقت مارکیٹ میں جو گندم ہے وہ پچیس سو سے چھبیس سو روپے من ہے یعنی کہ بارہ سو سے ایک ہزار روپے من کا جو گیپ ہے وہ یہ عوام جو ہے وہ ادا کر رہی ہے اور اس سے کیا ہو رہا ہے اس سے یہ ہو رہا ہے کہ آٹے کی قیمتیں جو ہیں وہ نہ حکومت کی کنٹرول میں آ رہی ہیں نہ چکی مالکان کے کنٹرول میں آ رہی ہیں آٹے کے ساتھ عبدالقادر چینی کی سرکاری قیمت ہی نہیں ہے کوئی چینی کی سرکاری قیمت جو ہے کمیٹی بنی بھی ہے ابھی تک قیمت کا تیعون نہیں ہو سکا ابھی تک یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ اس چینی کی پیداوار پر لاغت کتنی آئی ہے اس لاغت کے حساب سے جو ہے وہ سرکاری قیمت یا نرخ جو ہے وہ جاری کیے جا سکے ابھی تک یہ ہی نہیں پتا چل رہا اور اب جو ہے نیا کریشنگ سیزن آ گیا ہے اب تو نئے جو کماد یا جو نیا گنگ بہت شکریہ عبدالقادر مدین پرگرم میں شامل ہونے کے لیے ناظرین ہم آپ کی آواز بنتے رہیں گے اور ہم اور آپ مل کر جو ہے وہ ایوانوں کے دروازے کھٹ کھٹ آتے رہیں گے کہ آخر ہمارے حکمرانوں کو پتا چلے کہ عوام کی بنیادی ضروریات کیا ہیں اور عوام کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت صرف مہنگائی ہے یہاں پر وقت تیک چھوٹ بریک کا ہمارے ساتھ ہوئی پرگرم میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں ناظرین کچھ بات کریں گے ہم انٹرنیٹ کے دنیا کے حوالے سے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے جیسے انفرمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی اور جدت آئی ہے تو دنیا ایک گلوبل ویلچ کی شکل افتیار کر چکی ہے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے استعمال نے جدید دنیا میں رابطوں کو ایک نئی شکل دی ہے بہت آسان کر دیا ہے کرونا وائرس کی آمد انسانی زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح سماجی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی وجہ بنیے کرونا وائرس کے باعث لگے لوگوں کی مصروفیات محدود کروی تھی اور لوگ گھروں میں وقت گزارنے لگے تھے وقت گزاری کے لیے سمارٹ پون کی بدولت اکثر لوگ لوگ ڈاؤن میں سوشل میڈیا سے زیادہ جھوڑ گئے تھے اور آج کے دور میں پوٹس اپ ہو انسٹرگرام ہو کرونا وائرس کے باعث لگے لوگ ڈاؤن میں سوشل میڈیا سارفین کی تعداد میں ایک بہت بڑا اضافہ دیکھنے کو ملا اور لوگ ڈاؤن سے پہلے پاکستان میں انٹرنیٹ سارفین کی تعداد 65 ملین تھی جو اب بھڑ کر 76.38 ملین تک جوا پہنچ گیا جبکہ سوشل میڈیا سارفین کی تعداد بھی 38 ملین اضافے کے ساتھ 37 ملین تک پہنچ گیا یہ سچ ہے ویسے کہ ترقی آفتہ دور میں سوشل میڈیا نے انسانوں سے ایک بہت گہرا رشتہ قائم کر دیا بالخصوص نوجوان نسل کے دل و دماغ پر تو سوشل میڈیا جنون کی حد تک حاوی ہو جگا سوشل میڈیا نے جو انسان کے لیے وقت گزارے میں آسانی پیدا کی ہے وہاں بہت سارے مسال کو بھی چنم کر دیا سوشل میڈیا کے جب ہم بات کرتے ہیں اس کا مقصد رابطوں کو فیروغ دینا تھا لیکن کچھ لوگوں نے اسے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر لیا سوشل میڈیا کے وجہ سے معاشرے میں بہت سی اخلاقی اور سماجی خرابیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں اور ایسی سرگرمیاں بھی عروض پر ہیں جو معاشرے کے مختلف طبقات اور مقاطبہ فکر میں ایک دوسرے سے نفرت کو پروان چڑھانے اور باہمی انتشار اور خلفشار کا سبب بن رہی ہیں معاشرے میں بیشتر اپرات سے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے بے بنیاد خبروں کو پھیلانے تصاویر اور خاکوں میں رد و بدل جیسے طریقوں کے ذریعے غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر کسی قسم کی کوئی روک تھام کا نظام موجود نہیں ہے ہر شخص اچھی بری بات کہنے اور لکھنے میں پوری طرح سے آزاد ہے چانمہ کابل حکومت نے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس مجوزہ قانون کے تحت یوٹیوب فیس بوک ٹویٹر ٹک ٹاک اور دیگر سوشل میڈیا کامپنیز کے لیے تین ماہ میں پاکستان میں دفاتر کھولنا لازمی کرا دیا گیا تھا لیکن ایسا ابھی تک نہیں ہو سکا نوجوانوں میں انتہائی مقبول سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک پر پابندی آیت کر دی گئی ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہوا اس سے پہلے بھی متعدد سوشل میڈیا ایپس پر پابندیاں لگائی جا چکی ہے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے ابھی تک کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا جا سکال بتا حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا پر پابندی کا سلسلہ ضرور جارہے ہیں ایک طرف حکومت ڈیجیٹل پاکستان بنانے کا خواب دیکھ رہی ہے دوسری طرف سوشل میڈیا سائٹس پر پابندیاں آئے کی جارہی ہیں کیا سوشل میڈیا کو بند کر دینا مسئلے کا حل ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے کیوں اقدامات نہیں کیا جاؤتا ہے اس لیے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فاطمہ شمز سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہہ دیا ہے فاطمہ ہم نے دیکھا یوٹیوب بین ہوئی پھر اس کے بعد پبزی لوگوں نے بہت کھیلی گیم بین ہوئی اب ٹک ٹک پر پابندی ہوئی پابندی حل ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کا نہیں میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی چیز پر پابندی اس چیز کا حل نہیں ہے کیونکہ جب تک ہم ایک فیلٹر نہیں کریٹ کریں گے از از ار اون سلف ہم اپنے آپ میں ایک فیلٹر کریٹ نہیں کریں گے تب تک چاہے جتنی مرضی ریگولیریٹی اوثرٹیز بن جائیں کیونکہ آپ کو پتا ہے ابھی بھی ٹک ٹک بین ہے لیکن آپ کو پتا ہے VPN کے تھروں ان چیزوں کے تھوں چل رہا ہے تو آپ اگر بین کر بھی دیں گے لوگ کیونکہ تکنولوجی ایڈوانس ہو چکی ہے لوگ کوئی نہ کوئی طریقہ اس کا آلٹرنیٹ نکالیں گے اگر ٹک ٹک نہیں ہوگا تو اس کا آلٹرنیٹ کوئی اور آئے پا جائے گی اور وہی سب کچھ اس پہ شفٹ ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ٹک ٹک کو بین کر دیں تو پھر اسے مسئلے حال ہو جائیں گے یا کسی بھی آپ کو بند کر دیں گے جیسے پاس میں یوٹیوب کافی ارسا بند رہی ہے پاکستان میں کتنے سال بند رہی ہے تو اس سے حل تو کچھ نہیں ہو جن لوگوں نے use کرنی تھی انہوں نے use کی ہے تو آپ اگر بین کریں گے اس سے صرف یہ ہوگا لوگوں میں frustration ڈیویلپ ہوگی کیونکہ جو لوگ سوشل میڈیا کو use کرتے ہیں یا جو اس کے proper users ہیں daily users ہیں جن کا revenue بھی چل رہا ہے اس سے وہ افیکٹ ہو رہے ہیں تو وہ کیا کریں گے دوسری پلیٹفارم پر شیفٹ ہو جائیں گے کیونکہ یہ ہوا ہے جب یہ ٹک ٹک بانگ ہمارے جو سوشل میڈیا ہیں انٹرنیٹ ہیں سائٹس ہیں ان کا ہماری زندگی پہ کتنا کردار ہے کتنا رول ہے اگر ہم آج کل سینریو کی بات کریں یا ہماری جو کرنٹ سیچویشن ہے یا ہمارا کرنٹ دور چل رہا ہے جس کو ہم جنریشن بھی کہہ سکتے ہیں اس جنریشن میں سوشل میڈیا بہت زیادہ امپیکٹ فل ہے ہماری لائف میں کیونکہ اس سب کو امپیکٹ فل بنانے میں یہ کوویٹ کے دن تھے لوگ ڈان کے دن انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے کیونکہ جب لوگ ڈان تھا لوگوں کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی کچھ لوگوں نے گھروں میں کھانے پکانے سیکھ لیا کیسے سیکھے اور پھر کھانے پکانے کی ویڈیوز بھی بکا جا جاتی یہی اب آپ اگر آپ دیکھیں تو جو سات مہینے کا ٹائم پیرد ہے اس کے بعد سے آپ کو سوشل میڈیا میں بلوگ کی صورت آپ کو گھروں میں گید کر دیا تو اس میں لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو انوال کیا ہے کہ اس کی وجہ سے اب ہمارا جو ایک انٹیگرل پارٹ بن گیا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اگر ہم خود کو بھی دیکھیں ہمیں ہوتا ہے اچھا آدھا گھنڈا 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 ہم نے اپنا social media نہیں چکی کافی دیر ہوگی ایک طرح کا time pass بھی بن چکا میں نے اپنا phone نہیں چکیا پتہ نہیں وہ فلانے چیز آنی تھی وہ یہ ہونا تھا وہ وہ ہونا تھا تو اب بہت زیادہ کیونکہ ٹیکنالوجی نے ترقی کر لیا کہ ہم چاہے بھی تو social media کو نا 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 سکتے آپ certain time ان کو پاکستان جیسے موشترے میں ان کی جگہ نہیں ہونا چاہیے اسلامی country میں لیکن اس کے باوجود وہ چل رہی ہیں استعمال ہو رہی ہیں لیکن اس کے برقس جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہے تو بہت سارے لوگ اس کا بہت اچھا استعمال کریں ان کا بقاعدہ ارننگ سورس ہے بقاعدہ اپنی فاملی کو سپورٹ کر رہے ہیں بلکل ایسے میڈیا سے سائٹ سے کما بلکل ایسے یہ میں آپ کو بتاؤں جو ان سپورز اگر آپ دیکھیں ان سپورٹ سپورٹ آج کل بہت ایک تریند چل رہا ہے کہ آپ سمال بزنس سپورٹ کریں اور بلیف کریں اگر آپ سرچ کریں سپورٹ کپروں کے برینڈ ہوں گے ہاؤس lifestyles برینڈ کوئی بھی چیز آپ ملیں گے اچھی چیزیں بھی ہیں لیکن اگر آپ ایسا کانٹنٹ پہ ملے گا جو بہت بلو بیلت ہوگا اور آپ پلیٹ فارم پہ ملے گا فیس بک پہ ملے گا ٹک پہ پہ ملے گا پہ یوٹیوب پہ بھی ملے گا لیکن مسئلہ سارا یہی پہ آجاتا ہے کہ جب تک ہم ایک فیلٹر نہیں لگائیں گے یہ چیز جانے والی نہیں ہے یہ چیز ہم لوگوں کو ایک فیلٹر ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم یہ ایک فیلٹر پہ نہیں لگائیں گے تو اپ ایوینچلی ابھی ریسنٹی ٹک ٹاک ہی بین ہوا ہے اسی کی بات کر لیں تو ایک چائنہ کی ہے وہ پر چائنیز ہیں ان کو پاکستانی لینگویج سمجھ نہیں آتی اردو وہ جو دکھنے میں کچھ خراب ہوگا وہ اس کو بین کر دیں گے لیکن جو لوگ ڈائلوگ کے ذریعے کچھ ایسی منافرت پھلا رہے ہیں وہ ان کی سمجھ سے بالت ہے وہ اس کو بین نہیں کر سکتے اس لئے ریگولیٹ ہونا پاکستان میں دفاتر ہونا بہت ہونا بہت ضروری ہے ہم لوگ پوری دنیا میں بات کی جاتی ہے تو پاکستان top 10 countries میں شمار ہوتا ہے جہاں پر سب سے زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے یعنی ہم ایک بہت بڑی پاپولیشن جو لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے پاکستان میں کوئی پلیٹ فرم کا آفیس موجود نہیں بلکل آپ کی بات یہ بلکل ٹھیک ہے اگر آپ اس کے بالکل اپوزیٹ انڈیا کو دیکھیں تو بہت فیس بوک کا ان کے وہاں پر ہیڈکوارٹرز ہیں ایون انسٹرگرام کا ہیڈکوارٹرز ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سب سے بڑا ایک جو ڈراؤ بیک ہماری طرف سے ہماری طرف سے IT انڈری میں سنجید کی نہیں ہماری گورنمنٹ کی طرف سے انویس کیا جاتا اگر انویس کیا جائے آپ لوگوں کو کائل کریں کہ وہ آئیں پر پلاتفارم اپنے کریں اپنے آفیس بنائیں اور وہ صرف regulation کے لئے ضروری نہیں ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی issue ہوتے ہیں ہم لوگوں کو اگر اگر ایک ایکاونٹ کسی بڑے star کا hack ہو جاتا ہے آپ کو کوئی data چھوئی آپ کو نہیں ملتا آپ کو contact کرنا پڑتا اس میں جہاں پر بھی ان کا head quarter ہے آپ کو ان راپتہ کرنا پڑتا اس کے بغیر راپتہ ہمارے پاس رائٹ نہیں ہیں ہمیں لگ data فراہم نہیں کرتے یہ cyber crime میں بہت بڑا problem ہے exactly تو اس کے لئے بھی ان سارے مسائل کے لئے بہت ضروری ہے کہ لوگ آئیں پر اپنے پلات فرمز جو develop کریں تاکہ ہماری ہماری انڈسٹری ہے وہ اور زیادہ گروہ کرے اور میں بھی شاید اس سے یہ بھی ہوگا زائی سی بات ایک سینسرشپ بھی آ جائے گی ایک ریگولیٹری آثورٹی بھی بن جائے گی کہ ٹھیک ہے یہ content یہ immoral ہے یہ content جو بہت بیلت ہے فاطمہ لوگوں کی بھی بہت کسی کے کردار کشی کرنی ہو کسی کو برباد کرنا ہو کسی کو بدنام کرنا سب سے پہلے سوشل میڈیا آسان ہوں گیا بہت بلکل ایسے یہ ہوتا ہے جب آپ کو بہت زیادہ فریڈم مل جاتا ہے ایک excess of everything is bad کوئی بھی چیز آپ کو وافر مقدار میں ملتی ہے تو پھر دائجس نہیں دائجس نہیں پھلنا شروع کر دی ہاں وہ سمٹ کے نہیں رہتی جب آپ کے پاس ایک چیز کی ایک certain rights ہوں گے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کانٹینٹ میں نہیں لگا سکتا یہاں پہ یہ کانٹینٹ میں نہیں لگا سکتی یہاں پہ آپ automatically اس چیز کو فیلٹر کرنا شروع ہو جائیں گے آپ کے پس چاہرہ نہیں ہوں گا کہ آپ رولز کو فالو کریں تو اس کے لئے بہت ضروری ہے اور سب سے آپ کی بات ہے ہماری ذمہ داری سب سے پہلی ذمہ داری ہی ہماری ہے being social media users کہ ہم لوگ خود جو اپنے آپ میں گیٹ کی پر نہیں بن رہے ہیں تو ہمارے اجازت ملتی ہے تو پہلے ان کے آفیس اس کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اس طرح کے معاملات سے بچا جا سکے مجھے اپنے اجازت دینی ہے انشاءاللہ کل صبح پھر سے ملاقات ہوگی اپنے قائل رکھیں اللہ سنے کے باہ ملتی